خود پر گزری تو پتہ لگا کہ زندگی کتنی اہم ہے چاہے وہ مسلمان کی ہو یا ہندو کی اسام میں جب ایک مسلمان کو گولی ماری گئی بھارٹی پولیس کی جانب سے پھر ایک ہندو صحافی نے اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور یہ سب حکومت کی سرپرستی میں کیا گیا اب ایسا ہی بنگلہ دیش میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے مندر حملہ واقعے میں پہلے چار ہندووں کو قتل کیا گیا لیکن اب کتنے ہندو مزید مارے گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے ہندو درگا پوجہ کی سیلیبریشنز منا رہے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہی سیلیبریشنز منائی جا رہی ہیں اب اس سے تو کسی مسلمان کو کوئی غرص نہیں کہ ہندو کون سی پوجہ منا رہے ہیں یا کون سے تہوار منا رہے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش میں ان سب کو مکمل ازادی حاصل ہے اور مانورٹیز ازادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتی ہیں لیکن مسئلہ اس وقت پیش آیا جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہندو درگا پوجہ کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور کسی مذہب کی بے حرمتی کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ انہیں فورس کر رہے ہوں کہ وہ آپ پر حملہ کریں اب مسلمانوں کے مندر پر حملہ کرنے کے بعد اس واقعے میں چار ہندو مارے گئے ہیں جبکہ بہت سے ہندو زخمی بھی ہوئے ہیں اب بنگلہ دیش میں مذہبی تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تازہ واقعات میں مزید دو ہندو ہلاک ہو گئے ہیں بنگلہ دیش میں اسی ہفتے شروع ہوئے مذہبی تشدد میں تحال چھے ہندو قتل کیے جا چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں پولیس نے مزید دو ہندو کے قتل کی تصدیق کی ہے لاش برامد ہوئی جبکہ ہلاک ہونے والا دوسرا شخص اسی مندر کا محافظ تھا مقامی پولیس اہلکار شاہ عمران نے صحافیوں کو بتایا کہ ہندو برادرے کے ارکان دس روزہ درگا پوجہ کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاریوں میں تھے کہ دو سو افراد پر مشتمل ایک گروہ نے مندر پر دھاوا بول دیا اسی دوران مندر کی کمیٹی کے ایک سینے رکن کو بھی قتل کر دیا گیا جبکہ دوسری جانب بنگلہ دیش کے مسلمان اپنی ہی وزیر آزم حسینہ واجد کے خلاف بھی اٹھکڑے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی وزیر آزم پرو انڈیا اور پرو ہندو ہیں اور وہ مسلمانوں کو بنگلہ دیش میں کچھ نہیں سمجھتی جبکہ حسینہ واجد اس وقت ہندو کمیونٹی اور وہاں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب بھارت میں جو بنگلہ دیش کا پروسی ملک ہے وہاں پر مسلمانوں کا حکومتی سرپرستی پر قتل عام کیا جا رہا ہے جس سے بھی بنگلہ دیش کے مسلمان بہت غصے میں ہیں